ایف آئی آر سیون پندرہ دن کے اندر کراچی سے غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے جیسا کہ ہم میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اور یہ جو کیا جا رہا ہے سینئر ڈریکٹر بشیر صدقی صاحب جو کہ انٹی انکروشمنٹ کی ان کی سرپرستی میں یہ پورا کراچی سے جو صفائی کیا جائے رہا ہے غیر قانونی تجاوزات اور آج آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پولیس کی نفری بھی موجود ہے اور پولیس کی نفری کے ساتھ ساتھ مینسیول کمیشنر صاحب بھی موجود ہے اور مینسیول کمیشنر صاحب جو ہے وہ بھی انہوں نے چار ٹیمیں جو ہے بڑھائی گئی ہیں چار ٹیموں کے لحاظ سے جو ہے وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جو ہے علاقے میں چار ٹیمیں کام اپنے جاری و ساری رکھا ہوئے ہیں اور یہاں پر جو ہے جو ٹیم ہے وہ ٹیم نمبر اے ہے اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے اور دیکھ رہا یہ ہے کہ یہاں پر ظاہر سی بات ہے جب ایک چیز توڑنے کے لیے آئیں گے لوگ تو تیش ہوں گے لیکن یہاں پر میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر عالی افسران بھی موجود ہے کیم سی کے اور ڈی ایم سی کے بھی موجود ہے جو کہ جن کی سرپرستی میں یہ جو ہے غیر خانونی تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے آئیے مرسل ناظرین ایف آئی ایر سیون جاری ہے غیر خانونی تجاوزات کا جو کام ہے جاری افساری میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے مصرح صاحب جو کہ ڈریکٹر ہے انٹی انکروشمنٹ کے آئین سے بات کرتا ہے اسلام علیکم سلام سر یہاں پر انکروشمنٹ جو ہے سلسلہ جاری افساری ہے سلسلہ پہلے بھی جاری افساری تو کپنی مشکلات کا سامنا پہ دردش ہے ہڈلز تو آتی ہیں سپریم کورٹ کی ہدایت ہے اس کے مطابق پورا صدر کا ایریا جو سراؤننگ ہے پورا کلیر کرنا ہے کیونکہ یہاں ٹریفک کا فلو بہت رکھتا ہے اور پتھارے اور انہوں نے لوگوں نے آگے بڑھا لیے ہیں تو ان کو تمام کو ریمووو کر رہا ہے جتنے بھی ایکسٹر لینڈ پہ آکے انہوں نے تجاوزات کی ان کو خاتمہ کر رہا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا پندرہ دن کی ڈیڈ لین تھی ہے سپریم کورٹ پاکستان کے یہ جو غیر قانونی تجاوزات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے تو یہ جب پہلے جو سلسلہ جن لوگوں نے جو بڑھایا ہوئے یہ اتنے عرصے سے بڑھایا ہوئے تو اس پر کہاں تھے آپ لوگوں نہیں فردن فردن کام کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں ایڈرز بہت آتی ہیں اب کلیر آرڈر سپریم کورٹ کے مل گئے تمام اسٹے تمام نوٹیسز بغیرہ سب ریمووو کر دی ہیں انہوں نے جتنا جو ہلی گلے غیر قانونی اس کو ریمووو کر دیا جائے اور ڈیڈ لین دے دی ہے پندرہ دن کی سپریم کورٹ نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تجاوزہ ختم کرنے سے کتنی بحالی ہے کہ یہ سڑکوں میں یا جو مین جو سٹریٹ سے ہماری کراچی کی اس میں کتنا فائدہ ہو گئے ان سب چیزوں سے لیکن ٹریفک اور عوام کو سہولت ہو جائے گی بلکل فٹ پاتھ غائب کر دی ہیں لوگوں نے اپنی دکانیں آگے بڑھا لی ہیں فٹ پاتھ بلکل ختم کر دی ہیں روڈ پر اپنا سامان رکھتے ہیں تو وہ ہم اس کو ریمووو کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ پندرہ دن کے اندر اندر کر دیں گے انشاءاللہ آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں پندرہ دن میں انشاءاللہ تالہ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں یہ ریمووو ہو جائے گا اچھا مسیرہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح جو صدر کا بڑا واسٹ ایری ہے کراچی کا یہاں پر شاپنگ مالز بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جتی نہیں یہ جو پتھارے بغیرہ جو کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ کم سی کو جو ڈیلی بیسنس کے بار پیسے دیتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں کئی لوگ ملووز ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں بیٹر بغیرہ تو وہ کم سی کے بھی نام پر پولیس کے بھی نام پر لیتے ہیں لیکن ہم نے تو جو پوری ایک یونی فارم پالیسی بنائی ہے کوئی بھی ہو کسی کا بھی ہو اس کو ریمووو کریں گے اور اگر کوئی ہمارے لوگ ملووز ہوئے تو ان کے خلاف کاروائی بھی کریں گے اچھا ہم تو خیر یہ بچپن سے سنتے آرہے ہیں صدر کے ایریات میں جب ہم چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر پتھارے وغیرہ ریڈی وغیرہ بڑے بڑی کھڑی ہوتی تھی وہاں پہ نا جو میں اس کی بات کروں ایمپرس مارکٹ کے پاس سے تو وہ جگہ بھی صفائی ہوگی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دو سے ایک سے دو روز میں وہ بلکل کلیر ہو جائے گا ابھی ہمارا پورا چار ٹیمیں اس وقت بھی کام کریں ہیں صدر کے علاقے میں ایک ٹیم اے بی سی ڈی چاروں ٹیموں کو الگ الگ ڈائریکٹر ہیڈ کر رہے ہیں اور بھی موف کر رہے ہیں ابھی آپ اگر جائیں گے تو سراؤنڈنگ پورا امپریس مارکٹ کلیر ہوگی ایک دو دن میں یہ پورا کلیر کرنا ہے اچھا یہ مجھے پتا ہے کہ جیسے اب یہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ نے ہڈلز کی بات کی تو پیچھے تجاوزان کو خاتم کیا جا رہا ہے جو پیچھے توڑ پڑ کی جا رہی ہے جو مالکہ نہیں آگے ان کی طرف سے کیا ریکشن آ رہے ہیں وہ بس خون کر رہے ہیں ویزیسٹ کر رہے ہیں تڑیاں دے رہے ہیں تو یہ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دیکھ لیں گے بعد میں یہ کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سراؤنڈنگ آف ایمپریس مارکٹ میں ہماری چار ٹیم میں کام کر رہے ہیں ٹیم اے ٹیم بی ٹیم سی اور ٹیم ڈی جس کی سربراہی ڈائریکٹر سینئر ڈائریکٹر لینڈ بشیر صدیق صاحب کر رہے ہیں بشیر صدیق صاحب کر رہے ہیں اور یہ آپ ٹیم اے کا جو ہے ابھی کام جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم کام کر رہے ہیں ان گلیوں کی یہ شکایتی ہے اہلہ محلہ کی کہ ان کی جو ہے گاڑیاں یا پارک نہیں ہو سکتی تھی جو ریائی چی ہیں یہاں آپ نے دیکھا ہوا کامرچال ہوتلز بنے میں ان کی جو ہے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے پھٹپات باندے ہیں پھٹپات تو رون ہے انکروچ کی ہوئے اس کے بعد جو ہے گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں گاڑیاں کھڑی کرنے کے بعد موڈر سائی گل اپنی گھڑی کر دیتے ہیں تو یہاں سے جانے میں ایمرجنسی میں اللہ نہ کرے کسی کے ہاتھ سا ہو جائے کوئی پروپلم ہو جائے ہاتھ پروپلم کوئی ہو جائے تو وہ لوگ یہاں سے نہیں گودرتے اسی ویسے ان گلیوں میں خاص طور پائے ہیں یہ بات تو آپ نے صحیح کی کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ کے ظاہر سی بات ہے جو کجنسٹک ایریات ہیں ہمارے کراچی کے اندر جب یہ صفایہ ہو جائے گا تو جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں اس کے علاوہ جو یہاں پہ جو گاڑیوں کو جو آنا جانا ہے اس پہ بہت فرق پڑے گا بلکل فرق پڑے گا اور فرق پڑے گا بھی چاہیے جائے کے 9 to 5 نیم سے کی ڈیوٹی ٹائمیں ہوتی ہے اس کے بعد 24 آور پولیس کی ٹائمیں ہوتی ہے پولیس جو ہے پولیس اپنا کردار آدھا کرے تو انشاءاللہ کوئی انکروجمنٹ باقی نہیں رہے گی ہم ابھی ساپ کر کے جا رہے ہیں پھر ہم چلے آئیں گے پھر اس کے بعد 24 آور پولیس کا کام ہے پولیس کو کرنا چاہیے پولیس اپنی ذمہ داری نباہ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں جسا یہاں سے بھی توڑ پڑ کر دیں گے آپ لوگ ایسا تو نہیں کچھ دن کے بعد جب دوبارہ ہم یہاں پر آئیں گے تو دوبارہ یہاں پر سلسلہ یہ دوبارہ لوگوں نے بنا لیا نہیں انشاءاللہ ہمارے جو انسپیکٹر ہیں سم انسپیکٹر ہیں وہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں اور ایسا کوئی موقع آئے گا تو پھر دوبارہ میجر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سیچویشن ہوتی ہے لائے نارڈر کی جس کی ویسے ہمیں پرابلم ہوتی ہے ابھی پیچھے بھی آپ کا آوازہ آ رہی ہوں گی کہ جو ہے تفانے بتتمید ہی ہو رہی ہے تو ابھی جس طریقے سے ہمیں نفری ملی ہے تو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کام کرتے رہیں گے ہمارے ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر شہید بھی ہو چکے ہیں یہ شاید کسی کو معلوم نہیں ہے پہلے ایساق صاحب تھے ہمارے ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈسٹک سنٹر میں شہید ہوئے تھے پولیس کی نفری نہ ہونے کی ویسے اور دوسری معاملات ہونے کی ویسے شیری بولوچی ہوتل نارڈ کرانچی میں تھا جس کو ریموک فرنے گئے تھے تو پولیس نے ہمیں ساتھ نہیں کیا آج تک ہمارے افسران جو ہے ہائی کوڈ میں جو پیچھی ہیں وہ غد رہے ہیں پولیس لکھیوں ساتھ نہیں دوستہ پولیس ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ پولیس کے معاملات اپنے ہوتے ہیں پولیس سیاسی ایشو ہوتے ہیں سیاسی احسور سوکھ ہوتا ہے جس کی ویسے پولیس دب جاتی ہے کیمسی سب سے چھوٹی ہے کیمسی کی گردن پتلی ہوتی ہے ہر آدمی کیمسی کو پکڑ لاتا ہے آج تو پولیس بھی آپ کے ساتھ مطلب آتا ہے سپریم گورڈ کے چیف جسٹس کا آڈر ہے تو پولیس کیا رینجز بھی اب تو سب کچھ ساتھ ہوگی ہمارے 15 days کے لیے ہوئے ہیں آئی جی سندھ کو رینجز کے ڈی جی کو سب کو انہوں نے بلایا ہے تو ظاہر ہے تمام لوگ موجود ہوں گے ہونڈی بورڈ ہوں گے آج ہم یہ بتا ہے کہ آپ کتنا مطمئن ہیں سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو آپ کو تحافظات جو آپ کو یہاں پر پولیس ظاہر ان کی پرمیشن سے دی گئی ہے نا سپریم گورڈ نے تو آرڈر دیئے لیکن سندھ حکومت سے آپ مطمئن ہیں سایر ہے اب تو مطمئن ہونا پڑے گا کیونکہ اتنی ساری نفری ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر اب بھی ہم مطمئن نہیں ہوں گے تو پھر یہ غلط بات ہو جائے گا اچھا اس سے اگر بات کیجئے مصرح صاحب کے یہاں پر جس طرح ہمیں پولیس کے بھی آلکار جوال نظر آ رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جتری نفری اس سے موجود ہیں یہاں پر آپ مطمئن نہیں لا انفرسمنٹ ایجنسیز کے لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں اور کوپریٹ بھی کر رہے ہیں اور جو ریزسٹ آتی ہے تو ان کو خود ہینڈل کرتے ہیں لوگ جن کے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں وہ یقین احتجاج بھی کرتے ہیں اور ماردار بھی کرتے ہیں تو ہماری اسسٹ کرنے کے لیے پولیس ایجنسیز موجود ہیں اچھا اس میں کیا رینجرز کا بھی کوئی اہم گردار ہے نہیں رینجرز کو آگر ہم جب کال کریں گے جب ضرورت پڑے گی جب لائے سیچیشن آرڈر خراب ہوگی تو پھر ہم ان کو پھلے گی مجھے پتہ چلا تھا کہ رینجرز بھی آج یہاں پر آ رہی ہے آن بورڈ ہے وہ کال کرنے پر انشاءاللہ آ جائے گی اور مینسپل کمیشنر صاحب وہ وزیٹ کریں چارٹی میں کام کرنے ہیں نا تو اے بی سی ڈی دوسری جگہوں پر بھی ہیں یہاں آنکے گئے ہیں میں یہی کہوں گا کہ لوگوں کو کہ جو کنانچی بننے جا رہا ہے جو بہتری آ رہی ہے کنانچی میں تو یہ ہے کہ اپنی حدود میں رہ کر اپنا کاروبار کریں فٹپات اور روڈ کو کاروبار کی جگہ نہ بنائیں نہ اپنا ٹھیا لگائیں نہ ٹھیلے لگائیں نہ فٹپات کے اوپر اپنا کاروبار کریں اب کیا پاس اپنی دکانیں کروڑوں اور بورپو کی دکانیں تو اپنے حدود میں رہ کر کام کریں بس مصرح صاحب آپ کی موجودگی کے فائدہ اٹھاتے میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جیسے جو ہم نے بات کی کہ جو پتھارے وغیرہ جو لگاتے جو ایمبرس مارکٹ کے اطراف میں تو کیا ان کے لیے کوئی ایک ایسی جگہ بنا دی جائے ظاہر ہے ان کا بھی روزگار لگا ہے ہم یہ تو نہیں چاہیں گے کہ ان کا روزگار ختم ہو تو ان کی کوئی ایسی جگہ بنا دی ہے سنگورمنٹ سے بات کر کے تو یہ ایک اچھا ایڈیشن نہیں ہے نہیں پہلے بھی کئی دفعہ ہاکر زون منائے گئے لیکن یہ یہ ہے کہ دیکھیں کرانچی ایسا شہر ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ کوئی بھی آتا ہے اور ایک ٹھیلہ لیتا ہے اور کاروبار شروع کر دیتا ہے کوئی اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اس طرح لوگ آتے رہتے ہیں روزانہ ہزاروں نئے ٹھیلے ہم اٹھاتے رہتے ہیں نئے آتے رہتے ہیں وہ پورے پاکستان کے لوگ مائگریٹ کرتے ہیں کرانچی میں اپنا روزگار جیسے اپنے کا روزگار کمانے آتے ہیں لیکن ایک دکاندار ایک سبزی والا وہ اپنی دکان لے کے کام کر رہا ہے تو انہیں بھی چاہیے پروپر شاپس لے کے یا کوئی ایسی جگہ میں کاروبار کریں گا لوگوں کو چلنے والے پریشان لیکن مصرح سے میں ایک باہ بتاؤ اتنے لائن سے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہرزی بات ہے ان کو کسی کے سار پرستی ہے تو اتنے مطمئن ہوں کیوں کھڑے ہوتے ہیں ایسے تو کوئی بھی کھڑے ہوتے ہیں بہت ساری ایجنسیز ملکی سوڈنی آجا آجا اس میں کوئی مافیا بھی سرگرام ہوتی ہے جی مافیا ہوتی ہے ابھی پچھلے دنوں جب پچھلے رمضان میں جب اپنیس پار کی سب ایک برگام کیا گیا اس کو ساف کیا گیا تھا تو ایک وہاں پر جو ریڈی والا تھا وہ اس کا مر بھی گیا تھا وہ ہارٹ اٹیک سے وہ تو اس کی ایف آئی ایر ہمارے سینئر ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر اور آسسٹینٹ کمیشنر ان کے خلاف کھاٹ دی تھی اور انہوں نے باڈی کو اٹھایا نہیں تھا روٹ پہ رکھ دیا تھا تو یہ چیزیں آتی ہیں کہ کچھ بھی حادثہ ہو سکتے ہیں ہمارے لوگوں کے بھی زخم بھی آتے ہیں چوٹے بھی لگتی ہیں ایک دو شہید بھی ہوئے ہمارے لوگ اسی انکروچمنٹ کے کاموں میں بہت بڑا کردار ہے کہ جب ہمارے ساتھ یہ پرابلوں ہوتی ہے میڈیا اس کو بلکل اگینٹ شو کرتا ہے غریبوں کا نقصان غریبوں کا تباہ کر دیا یہی میڈیا اگر بتائے کہ یہ مضبط انداز کے اندر کام کیا جارہا ہے اپیشیٹ کرے تو میڈیا ابھی آپ لینے انٹریو تھوڑی دیر بعد یہی میڈیا چلا جا ہوا غریب ہو کہ نقصان کر دیا پتھارے توڑ دیا اور یہی میڈیا جب یہ لگے ہوتے ہیں پھر آپ ہی کی طرف سے میڈیا کہتا ہے کہ یہ لگوائے جا رہے ہیں جیسے بھی آپ نے سوال کیا ڈائریکٹر صاحب سے میرا تو ایک موقف ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے جو ہمارے غریب جو ذہرہ غریب ہیں وہ پتھارے وغیرہ لگاتے ہیں ان کے لئے ایک چگہ مقصود کر دی ہے جا کے ان کا روزگار لگا رہے ہیں ہم تو یہ نہیں چاہیں گے ان کا روزگار چھلیں اس کے لئے گورنر اور وزیرعالہ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں وہ پالیسی دیں وہ جج صاحب سے ملکے پالیسی دیں جیسے آوکر زون بنائے تو ایجنسیز اس کو روکے جا کے آوکر زون تک محدود کریں آپ یقین کریں گے کہ یہاں کے ایک پتھارہ دس لاکھ روپے میں ایک دوسرے کو فروغ کرتے ہیں تو وہ تو جان پہ کھل جائیں گے ہم سے لڑ جائیں گے اگر آج چیف جسی صاحب یہ حکوم نہیں دیتے تو یہ آج یہ بہت بڑا بابال کیے ہو تو ہم اکیلے کیمسی والے اس سے نمیٹر ہوتے ہیں ہمارے کئی لوگ ابھی زخمی ہیں جن کے بلاسٹر لگے گا ساروں پر چھوٹے لگے کوئی تحفظ بیورگی ہمارے کا پوری مشینری بھی نہیں کیمسی کوئی تحفظ آپ کو نہیں کیمسی کوئی میڈیکل وغیر آپ لوگ نہیں تو پرویڈ کرتے ہیں کیمسی کی آپ کو پتا ہے پوزشن اباسی ہسپیٹل بس کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں فنڈنگ کی کمی ہے فنڈنگ کی کمی ہے یہ میر صاحب تو بھرپور کوشش کر رہے لیکن فنڈی نہیں یہ اپنی جان پہ کھیل کے سب یہاں پہنچے ہوئے اپنی اپنی کنوینس ہے موئی آئے کیمسی پہ کونسی میڈیسن موئی آئے وہاں پہ بھی میڈیسن نہیں ہے موئی آئے ہمارے اپنے بڑے بڑے انسٹیوٹ ہے اباسی ہے ہمارے تقریباً بیس پچھیس بڑے ہسپیٹل ہیں جو کیمسی کا انڈر کنٹرول بھران کنٹرول اچھا مجھے ایک بات بتایا مسرح صاحب جیسے چیف جسی تو پاکستان ہمارے ہیں ظاہری سی بات ان کو اور بھی بہت سارے کام ہیں کرنے کے تو یہ جو کام انکروشمنٹ کا یہ ان کے ظاہری سی بات ہے ہم ان کو بھی تو ریلیکس کر رہے نا تھوڑا سا پہلے ہی ان کی طبیت خراب ہے ٹھیک ہے نا میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا چیف جسی تو پاکستان کی طبیت بھی خراب ہے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں شانہ بشانہ پوری قوم پوری پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے کل ہی آپ کا انجل پلاسٹی ہوئی ہے سیون نیوز کی جانب سے ایف آئی ایف سیون کی ٹیم کی جانب سے کیمسی کی جانب سے اور پورے پاکستان کی عوام کی جانب سے آپ کے لیے ہم لوگ دعا گو ہیں کہ آپ کی طبیت جل سے دیاب ہو جائے کیونکہ یہ آپ ہی کی وجہ سے کراچی کے اندر سے غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں مصرح صاحب مجھے یہ بتائیں کہ صحیح ہم نے سب بات کر لی میڈیکل بھی بات کر لی انکروشمنٹ بھی بات کر لی تو ان فیچر آپ کیا دیکھ رہے گی تجاوزات کے بارے میں انشاءاللہ بہتری آئے گی جس طرح چیف جسٹر صاحب نے یہ حکامات دیئے اور جو تواتر سے اس پر نظر رکھے میں تو انشاءاللہ یہ انکروشمنٹ سے صاف ہوگا یہ شہر پہلے کی طرح ہوگا بہتری آئے گی انشاءاللہ بہتری آئے گی دیکھیں میں نے وہی بات کہی کہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے آور آنروربال چیف جسٹر پاکستان ظاہر ہے ان کو ہم بھی تو ریلیکس کریں وہ بھی تو ریلیکس ہونا میں یہ چاہ رہا ہوں یہ کام ان کا تو نہیں ہے حکم دینا یہ مطلب ہماری حکومت کام پڑھتی ہے ہماری حکومت کا کام ہے نا کہ حکومت بھی اس میں کو ایکشن لسر میں غلط تو نہیں کہہ رہا یہ دوہزار دس سی پی لگی ہوئے سپریم گورڈ ریسٹری میں اس کو جیف جسٹیس ساپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے یہ آرڈر کیا یہ سپریم گورڈ ریسٹری میں دوہزار دس کی سی پی لگی ہوئے پورے کرانچی کی انکروجمنٹ کے حوالے سے تو اسی کی یہ کڑی ہے سر لیکن ایک بات بتائیں یہ کام سندھ گورنمنٹ کا بھی تو ہے سی پی جو لگی ہو سہی آپ کہہ رہے ہیں لیکن اس میں سندھ گورنمنٹ کا بھی تو حق بنتا ہے نا اگر آپ کو خاند رہا ہے سپریم گورڈ رہے ہیں آپ مارک بتائیں انشاءاللہ کل تک میں کر کے دوں گا یہ واقع ہے ایسا کون سی فوٹ پاتھ نظر آ رہی ہے آپ اکرام کر رہے ہیں یہ گاڑیا دا ہوتا ہے 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 آپ کو بھی یہ سپنا ملنا چاہی دا ہے یہ ایک دن کنی دا ہے چلے ہم نفتر تائید دائم کی ترسی کرتے ہیں مجھے مارک باتے ہیں یہ بہت زیادہ بہت ہے یہ کنی دا ہے نکشہ پاس کیا ہے میرے کنی کا مقصد یہ جو غیر کانونی سے آپ کو لگ رہے ہیں مجھے باتائیں کل تک ہے شکل آپ کو معلی چاہی دا ہے آپ نے مجھے مجھے نکشہ پاس کیا ہے آپ نے وجہ نمی چاہی دا ہے نکشہ پاس کیا ہے چالیان بہتر بہتر آئے ہیں چالیان بہتر دا ہے چالیان بہتر ایک بات بتا ہے کہ یہ کیا طریقے کار ہے کہہ رہے اس کو تھوڑے نہیں تین دن دن دا ہمیں ٹائم دیتے ہیں جو فٹبات کے اوپر لگیو ہے سب توڑ دیا ہمارے گر کے مانسا سامنے دی کہا توڑی ہے فٹبات کے اوپر ہے پوری پوری فٹبات کے اوپر لگیو ہے پوری وہ بھی ٹوٹے جو ہماری توڑی ہے یہ دوستو بھی توڑا کون سا نہیں توڑا یہ بات یہ بھی توڑا ٹائم نہیں مل رہا تو یہ پھر اس ملک کے اندر دو کانون ہیں امیر کا علاق ہے غریب کا علاق ہے اگر غریب کو ٹائم نہیں دیا تو امیر کو بھی نہ دیا جائے بات تو صحیح ہے جب امیر کو ٹائم چیزی سی مجھ جس طرح کہہ رہا ہے دونوں کے لیے کانون برابر ابھی آپ کے ساتھ کیمرامین بھی ہیں ساری جا کے دیکھ لیں سب توڑے یہ توڑی ہے نا خطپات کے لیے بھی ہم نے خطپات آپ لے صحیح ہے آپ نے وہ آدھی توڑ دی ہے ہمارے گر ہے کر رہے کر رہے خطپات کے لیے گرے خطپات کے لیے گرے ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کافی لوگ تیش بھی ہو گئے ہیں لوگ بھی کافی تیش ہو گئے ہیں یہاں پہ اور لوگوں کیلے یہ کہ امیر کے لئی کانون علیہ ہے غریب کے لئے کانون علیہ ہے جبکہ کانون سب کے لئے برابر ہے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر ان کو جو ریلیکسیشن دیئے تو ہمیں بھی دی جائے ایک دن کی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں کے جو اندر سے وہ سرباہ رہی لگ رہے تھے کہ ہمیں ایک دن کا جو ٹائم دیئے جائے تاکہ ہم اس ٹائم ڈیوریشن کے تحت اس کو جو ہم خود توڑوا لیں گے لیکن یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی جیسے کی افسران میرے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے آلیڈی نوٹسز یہاں پر صاف کی ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ نوٹسز کرنے کے بعد بھی لوگ کیا آج کے انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کیم سی کے لوگ آئیں گے توڑیں گے دیکھ لیں ایف ایر سیبن جا رہی ہے ابھی مزید یہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے میں یہاں پہ غیر قانونی تجاوزات کا کام جاری ہے ساری ہے بنانے بھی اندرے کسی کو کیمرے سے آئے میں بنواتوں آئے آئے میں بنواتوں آئے آئے میں بنواتوں آئے آئے میں بنواتوں آئے آئے جھو wij آہ دیں گے آئی کی ذات کو گ garments آئے میں یا سرندگو نہیں شایت مجھے کیوں ٹھلڑائی ہاں توڑے ہوں توڑے گا ہوں راستہ من نہیں کروڑی گا ناظرین اصل میں دیکھا جائے تو یہ گاڑی آنے جانے کا راستہ ہے اور یہاں پہ لوگ بھی تیش ہوگئے کہ ہماری دکان توڑے ہیں دوسرے کی نہیں توڑے ہیں یہاں پہ یہ سلسلہ بھی جاری اثاری ہے جبکہ اگر دیکھا جائے یہ کوئی غلط نہیں ہے غیر کانونی نہیں کیونکہ یہاں سے گاڑیاں اندر جاتی ہیں یہ ویسے کے لئے کوئی اپارٹمنٹ سا بنا ہوئے لیکن ابھی جو یہاں پہ ڈریکٹر سب نے بھولا ہے کہ یہ جو سیڑھی ہے جو یہاں میرا کامران فوکس کر کے دکھا سکے وہ کہہ رہے ہیں یہ سیڑھی ابھی ابھی توڑی جائیں گی وہ کہہ رہے توڑ ہے ابھی توڑ ہے وہ کہہ رہے توڑ ہے وہ پہلے توڑ دیا اس کو کہہ کل توڑیں گے گیا کون ساں یہ پہلے توڑ دیا وہ پہلے باب نہ توڑیں گے یہ بات تو بات تو ان کی صحیح ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ مطلب یہ کیا زیادہ پاورفل ہے ان کی گاڑیاں کیوں نہیں اٹھائی جا رہی ہیں دیکھیں کہ کانون تو سب کے لئے برابر ہے ہے جہاں سب کون برابر کا حق دیتا ہے برابری کا حق دیتا ہے پاکستان کے اندر یا doesート اگر .... یہ مہرے جب سے یہ کانون کے اندر ہے تو ہے کہ امیر کے لئے کانون کی آلک ہے گھلیک nedر ملک کے اندار بات ناظرین کی صحیح ہے صحیح بات ہے کہ یہاں پہ انصاف کی بات چل رہی ہے کہ واقعی یہ شیڈز بغیر بات کی جب پیچھے تھوڑے بہت نہیں توڑے گئے تو ان کو یہی کہنا ہے کہ اگر یہ پیچھے توڑنا ہے تو اس کا بھی توڑا جائے مطلب سب کے لیے قانون تو برابر ہے نا یہ خریب آتنی کی دکان تھی چار بھائی چار کی یہ کہنا اس کو ٹیم دیا اس کے لیے وہ اس کی کل کائنات تھی اس کے لیے وہ اس کے ساتھ اٹھ بہن بھائی پل رہے تھے اس کے اوپر اس کو ٹیم دیتے ہیں نا اس کو کسی کے لیے چھوٹت نہیں دی اس کو بھائی اٹھا کے بھائی دیا بار اچھا ایک بات یہاں پہ تھوڑی سے میں بتاؤں تین دن سے ٹائم تو دیا ہوا ہے تو سب کو دیا ہے نا سب کو دیا ہے نا یار ہاں سب کو دیا ہے اور آپ کو بھی یہ دیکھ رہا ہے کون سا بھار ہے کون سا اندر ہے کون امیر ہے کون غریب ہے میرے خالی مجھے آپ کو ایکسپین کرنے کے اندر وہ نہیں ہے آپ بھی کون دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہا ہے نا آپ کے سامنے تو آپ اس کی صحیح رہے ہیں غریب آدمی گاڑی وہاں تھے ایک روپے کی گاڑی دی وہ غریب کے لیے وہ اس کے اس کے لیے کل کائنات دی وہ اٹھا کے ڈالی اس کے اندر پوکروٹے کے ساتھ اب آپ وہ دیکھ لیں خود دیکھ لیں ناظرین یہاں پہ لوگ بھی کافی تیش ہو گئے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگوں کا بھی یہی کہنا وہی جو میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ رول سب کے لیے برابر ہے تو حق بھی سب کو برابر کا ہی ملنا چاہیے آئیے مزید ایف آئیر سیون جاری ہے ناظرین یہاں پہ میرے سب موجود ہے پلیٹی تھانے کی ایس اچھو صاحب لیاقت حیات صاحب لیاقت صاحب جیسے یہاں پہ انکروشمنٹ جاری ہے لوگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے تیش ہو گئے ہیں اور میں بھی یہاں پہ بڑا مشکل ہے ہمارا خود یہاں پہ کھڑے ہونا اس کی بات نہیں ہے یہ کوٹس کے آرڈر ہیں اس کی کمپلائنس کر رہی ہے کی ایم سی ڈی ایم سی ٹھیک ہے نا تو لوگوں کو خود احساس کرنا چاہیے کہ غلط انکروشمنٹ تو ہے اس میں کوئی شک تو نہیں ہے اور اس میں ہمارا فائدہ ہے فائدہ ہے سب کے لیے کوٹس کا آرڈر ہے تو اس کو کمپلائنس کرنا چاہیے پبلک بھی ساتھ دے اور ہم سب ساتھ ہیں تو تھوڑا ان کو پرابلم ہوگا سمجھا دی ہے انشاءاللہ لیکن لیکن سب ایک باپ بتاؤ میں ان کا بھی کہنا کوئی غلط نہیں ہے حق ہے ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امیر کے لیے قانون ہے تو غریب کے لیے وہی قانون ہے تو یہ بھی کسی امیر کا ہے نا یہ حکل جو ہے جو پورا توڑا ہے یہ غریب کا تو نہیں ہے یہ سوڑی ہوگا ہے سوڑیاں یہ بھی توڑے یہ سب ٹوٹے گا جو کی ایم سی کے ڈی ایم سی کے پلان پہ یہ سب ٹوٹے گا جو جو آپ کہہ رہے ہیں پیچھے وہ شیڈ نکلا ہے وہ صاحب آگے باہر کہہ رہے ہیں ابھی نہیں توڑے ہیں اور انہوں نے کسی کا فون بھی کروا دی ہے کہہ رہے ہیں تین دن کا ٹائم دے دے ہم خود تو لوڑا دی ہے کوئی کوئی فون ہو نہیں ہے کسی کا فون نہیں مانا جائے گا اور ہمارا کام ہے ان کو سپورٹ دینا کسی کے کہنے پر چل رہا ہے یہ دارہ ہے یہ دارہ نہیں کسی کے کہنے پر چل رہا ہے کیا ہو گیا یہ پاس توڑی ہے کسی کے کہنے پہ کیوں نہیں تور رہا ہے کسی کے کہنے پہ آپ جو طور رہے ہیں ہمارا چیزیں کیوں توڑ رہے ہیں آپ آپ کو کو کرو ہے جو ہی کو کرو نا آپ گلپ کرو ٹا حرین پاکستان میں ہو رہا ہے پاکستان میں ہو رہا ہے پاکستان میں ہو رہا ہے سیڑھیاں جو کانونی طریقہ نے دیکھے بلکل لیول میں اگر اسے زیادہ ہوں تو آپ بولیں ٹھیک ہے روڈ کے جتنے حدود جو انہوں نے نقشے میں دیا ہے ایسا تو آپ کی پوری دکانے گیریں گی اگر نقشے میں آپ جائے تو پوری دکانے گیریں گی ہے نقشہ تو ہے نہیں ہاں یہاں توٹل سسٹم لیکن وہ تو وہ لیکن وہ تو تجاوز لیکن یہ سیڈیاں ہی باہر نگرے ہیں اب اس کو توڑ رہے ہیں یہ نہیں یہ تجاوز یہ دیکھیں بلکل برابر میں دیکھیں یہ ہوٹل کا برابر ہے یعنی توڑ سکتے اگر کانون میں ہے تو توڑ سکتے تھے کس کے کہنے پہ توڑنے کی کیا بات ہے یار پرائویٹ بندے کے کہنے پہ آپ توڑ رہے ہونے آپ کانون کو مطابق اگر توڑے تو آپ پیچھے جائے یہ تھمبا بھی نکالے یہاں سے یہ تھمبا بھی نکالے تو بھائی جان یہی تو مسئلہ ہے نا تو لوگ چڑھے گے کیسے مسئلہ میرے لیے نہیں ہوگا مسئلہ یہ ہے تو سیڑھیوں پر کیا لفٹ پر بندہ چڑھے گا ایسے تو نہیں ہوتا ہے میرے مریض چڑھتے ہیں سیڑھیاں ہیں یار چار سیڑھیاں ہیں بندہ چڑھے کیسے لیکن یہ طریقے کار تو پہلے ہونا چاہیے جب آپ کو نقشہ دیتا ہے کمسی یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ کو نقشہ دیتا ہے وہ پہلے تیکر دیتا ہے کہ اس سے تجاوز نہ کریں یہ پہلے پیسے لے کر لبنواتے ہیں بعد میں گراتے ہیں اب یہ کلب گھر گیا پرسوں کا دوبارہ یہ تجاوز ہوں گے کوئی نہیں آئے گا ناظرین یہاں پر موجود ہے جیپٹی ڈیریکٹر انٹی رکروشمنٹ کمسی نوان صاحب نوان صاحب سلام علیکم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اتنا یہاں پہ رہش ہوئے میں اور ایک دم سے وہ کہہ رہے ہیں اس کا توڑا میرا کیوں نہیں توڑا میرا توڑا اس کا توڑا کیا چل رہی ہے یہ سارے چھجے اور وہ چھبودرے بھار رہے ہیں اب وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا چھوڑ ہو رہی ہے اور ہمارا چھوڑ ہو رہی ہے لالبو اکی ہمارا شاوال ہے یہ کوئی سکوائر پیٹ ناپکل روڑے گا نہیں اس کو ذائب سے پاتے کسی کا ایک پٹ آتا آزادہ چلے جاتا ہے کسی کا ایک پٹ کم ہو جاتا ہے اس شکر میں یہ رہش ہو رہے تھے اور کچھ مصطلہ نہیں ہے باقی تقریباً تقریباً کلیر ہو گیا سارا مصطلہ جو ہم نے ساری فٹ پاتے کلیر کر دی ہیں اور سارے شیڈ ہم نے دوڑ دی ہیں اندر اچھا یہاں میں لوگوں کا یہ بھی دیکھا گیا کہنا کہ لوگ کہتے ہیں پہلے یہ خود بنواتے ہیں پھر خود توڑواتے ہیں یہ کیسے ہیں نہیں نہیں یہ کوئی بھی نہیں ہے تو آگر ہم بنواتے تو ہم دوڑوں سے نہیں ہیں یہاں کھڑے ہوگا اگر ہم بنواتے تو ہم دو دن آپ کے سامنے ہمیں کھڑے ہوگا کسی نے کوئی ایڈیگیشن بھی نہیں لگا تھا کہ کوئی خدا نہ کھتا کسی نے کوئی پیسے لیے ہو کچھ لیے ہو ہمارا کوئی انفادتہ نہیں ہوتا یہ خود بناتے ہیں اور اس بات کو پھیلاتے ہیں شیڈر دینے کی نہیں اپنے آپ کو اپنی چیزوں کو کہ وہ ہم نے دیپارٹمنٹوں سے وہ کل لیا مکم ہوتی ہمارے ساتھ آپ کے سامنے یہ تو اچھا اتنا بڑا آپریشن بنا ہوا ہے کہ جو ریوائیول ایمپریس مارکیٹ کے حوالے سے جو میر کراچی صاحب کی پوگرام جو رکھا ہے جو ایمپریس مارکیٹ کو اور صدر کے سراؤنڈنگ کو جو وہ بنائیں گے آپ کا کیا کہتے ہیں موڈل تو اس کے حوالے سے اتنی نفری ہمیں ملی ہوئی ہے مرنہ تو عام صورتحال میں ہمارے پاس کی نفری سوڑی ہوتی ہے ایک پولیس موبائل بھی مل جاتی تو ہمیں بڑی بات ہوتی ہے تو آگے جا کے بڑا رسیس ہوتا ہے اور لوگوں کا خاص طور پر کہ ہمارا توڑیا اس کا چھوڑیا اس کا لگ گیا وہ خاص طور پر ایمپریس مارکیٹ جس طرح بتا رہی تو سپریم گوٹ پاکستان کا شکریہ کہ ان کی پرمیشن سے یہ سب چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا اگر وہ نہیں ہوتا تو آج آپ کو بڑی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ اگر یہ پولیس نہیں ہوتی تو یہ دو منٹ میں لائن آرڈر کریڈ ہو جاتی ہے دو سیکنڈ لگتے ہیں ہمارے ایک ڈیفٹی ڈائریکٹر شہید ہو چکے ہیں اور ہمارے کافی سٹاپ زخمی ہوا ہے اس کے اندر تو آپ کے سمجھنے یہ جو خاتم ہے اس کا تجابزات کا غیر قانونی پندرہ دن کے اندر جو نوٹس دیا گیا ہو جائے گا ختم انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ڈیلی کی بولیات پر ہمارا کام اسٹارٹ ہو گیا آج سے ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے کل بھی کریں گے پٹسو بھی کریں گے ڈیلی کا ہمارا یہ ہے جب تک سپریم گوٹ کے آرڈر کا اکامات ہے اور جب تک رہیں گے وہ اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے رہیں گے اس کے بعد ہم برابر کی گلی ہے اس کے برابر والی سٹریٹ ہے اقبال سٹریٹ ہے تو یہ چار چھے سٹریٹ ہم نے ایک ساتھی کر دی ہے ابھی اور جب فرنٹ روڈ ہیں چا مین روڈ ہیں مین روڈ ہیں ہماری دوسری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں صدر پہ الگ ٹیم لگی ہوئی ہے آرکنگ کلاہزہ پہ الگ ٹیم لگی ہوئی ہے زینم مارکٹ اور عبداللہ رون روڈ یہاں الگ ٹیم لگی ہوئی ہے اچھا میں نے ایک چیز دیکھئی ہے کہ آپ لوگ نے کیا میری جب بشیر بھائی سے بات رہی جو آپ کے سینے ڈریکٹر ہیں انہوں نے کہا ہم نے ٹیمز بنا دی ہے اے بی سی تو اس میں ہر ٹیم کے ایک سرپرستی کر رہے ہیں ہر ٹیم کے ڈپٹی ڈریکٹر یا ڈریکٹر سرپرستی کر رہے ہیں تین تین چارچہ ڈپٹی ڈریکٹر ہیں اور ان کے ساتھ تیس آدمیوں کا سٹاف ہے پچیس تیس ان کے ساتھ چھے کہنا میں وہ ہیں آپ کا ٹرکس ہیں اور ایک لفٹر ہے ایک لوڈر ہے سب سے بڑی ہماری ٹیم وہاں کام کر رہی ہے اپریس مارکی کی طرف جس کے پاس اٹھارہ بیس ٹرک ہے اور کم سے کم پچاس ساٹھ ستر افراد ہیں اچھا پہلے کچھ عرصے پہلے کی بات اگر کی جائے فنڈ کی بہت کمی تھی کمی کے پاس وہ تو ابھی بھی کمی ہے تو جو آپ کی جو گاڑیاں وڑیاں جو چلتی ہیں آپ کی اس کے فیل تک پیسے نہیں ہوتے تھے یہ ایسا ہی تھا نا تو ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو یہ جو ایکوٹمنٹ بگار آپ لوگ یوز کر رہے ہیں ابھی یہ سارا بلکل صحیح ہے صحیح اوکے ہوگیا ہے انشاءاللہ یہ میر صاحب نے اپنے اس پر یعنی کہ ذاتی اس سے کروایا جو بھی سارے کام ہیں ہاں تو فنڈ کی تو کمی ہمارے پاس کیمچی کے پاس رہتی ہے تنکہ دینے کتنی مشکل ہے پیسے ہوتے تو لازمی اس پر تو ہوتا ہے ہمیں مچکلات ہے ہاں لازمی ہے لازمی ہے سپریم کورٹ کی ڈائریکٹیو ہے نا اس پر تو کامپلیمنٹ سندھ گورنمنٹ میں کتنا آپ کو یہاں پہ یہ جب کام کر رہے ہیں انکروشمنٹ کا کتنا آپ کا تحفظ کی ہے سندھ گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے نا کمیشنرز کمیشنر صاحب ہمارے ساتھ ہیں سب ساتھ ہے ہمارے سب کے ساتھ مل کے جوائنڈ آپریشن ہو رہا ہے تو انہوں نے کوئی فرنڈنگ نہیں تھی کوئی تھوڑی بات فرنڈنگ نہیں فرنڈنگ نہیں تھی ان کی ذائد پتے مشین دی کنڈومینٹ کی بھی مشینری ہے آچھا کمیشنر آفیس کی مشینری نہیں ہوتی ہے کنڈومینٹ کی ہے ڈی ایم سیز کی مشینری ہے یہ اور سارے ادارہ ہیں جو ہمارے سے مل کے کام کر رہے ہیں سمجھ لے آپ لوگ نے یہ آپریشن سٹارٹ کرنے سے پہلے پوری مشینری اوکے کرنے کے بعد آپ لوگ یہ مشینری ہمارے پاس کل رات کو پریڈیس آنے پر آکے ہو گئی تھی رات کو دس گیارہ بجے دس گیارہ بجے سے کھڑی بھی یہ پریڈیس آنے پر جو پھر ہم صبح دس بجے گیارہ بجے لے کے نکلیں میں نے آپ سے یہ سوال پتا کیونکہ نومان میں کیونکہ مجھے پتا ہے نا کہ یہ پوری مشینری آپ کی بیغار ہو چکی تھی ٹھیک ہے نا یہ پوری ریکاور کی آپ لوگ نے بیس کے لئے دیکھا جائے نئی طریقے صاحب نے بنایے کامرے کی آپ کو دیکھ کر کوئی میکسیج دینے چاہیے میسیج یہی ہے کہ یہ جو سپریم گوڑ کی آرڈر ڈائریکٹو جو ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے تو پندرہ دن تک یہ ریگولر بنیاد پر تک ہے لوگ خود سے آویننز لیں اور اپنے روڈ فٹ پات کلیر کرتے ہیں چاہے صدر ہو یا ریگل ہو یا اس کے سراؤنڈنگ جو ہی بھی ایری ہیں خود سے لوگ اس کو کلیر کرتے ہیں اچھا آپ کی موجود کی کیا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بات میں آپ کہوں گا یہ تو صحیح آپ غیر کانونی تجابتہ دھڑا رہے ہیں یہاں سے لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ کراچی کا پارکنگ صدر کا ایریہ پارکنگ میں دیکھیں ہم کہیں بھی چلیں نے دنیا کے ممالک میں میں خود رہ کر آیا ہوں تو وہاں پہ پارکنگ پراسس بنایا ہے میں ٹھیک ہے تو یہاں پر وائی نوٹ ان کراچی مطلب کیوں نہیں پاکستان میں کیوں نہیں ٹھیک ہے مطلب ہونا چاہیے نہیں وہ چاہتے ہیں کہ جہاں وہ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں تو اس کی اسی دکان کے سامنے پر گاڑ کیا ہوتی ہے امرجنسی میں بندہ گاڑی ہی نہیں کھل سکتا اپنی گاڑی پارک کریں اور وہاں سے شاپنگ کریں اور وہاں سے تمہارے بیٹھیں دلے جائیں یہ پارکنگ پراسہ کو یوز کیوں نہیں کرتا کہ وہ بہت دور بنا ہوا ہے اس کے نہیں اس کا جو پلاننگ دینا یہ جو اب جو کام ہو رہا ہے اس سب اسی کا حصہ تھا کہ یہاں پر شیٹل سر ویس چلنی تھی شیٹل بسیں چلنی تھی جو پارکنگ بلادہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں لوگ اپنی وہاں گاڑیاں پارک کرتے ہیں وہاں سے شیٹل بسیں چلتیں اور پبلک ٹرانسپورٹ یہاں ان روڈوں پر نہیں ہوتا ہمارے لیے سب ایکوال ہے نیسے چونوں علاقے کا تو آپ ایک بات بتائیں یہ جو انکروشمنٹ کراچی میں جاری ہو سائے ظاہر ہے پولیس کا بڑا اہم کردار ہے آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں آپ لوگ اپنی جان ہتیلی بھی رکھے کر رہے ہیں ابھی مجھے جس طرح یہ ڈیریکٹرز بغیرہ نے بتایا کہ ہم لوگ جب پہلے جو انکروشمنٹ کرتے تھے ہم ایسا پولیس کی نفریں موجود نہیں ہوتی تھی ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے کہہ رہے ہیں ان کے بقول ان کے کہ ان کے لوگ بھی شہید ہوئے ظاہر ہے تو آپ کے آنے سے بڑا فرق پڑا ہے آپ اس کو کنٹرول کرنے میں آپ کو کن مشکلات کے سامنے ہمیں کوئی بھی مشکلات ہی ہو رہی ہے عوام ہماری بات مان لیتی ہے روڈوں پہ اگر کی ایم سی نے ایک لائن کال آؤٹ کی ہے یہ پانچ پانچ چار چار لائنوں میں موٹسیکلیں کھڑی کرتے یہ گلیوں میں دیکھیں آپ ہسپٹل ہے ایمرجنسی میں کیسے ایمبولینس گزرے گیا عوام اپنا جو ہے نا کردار وہ آدار نہیں کر رہی صحیح بول ہے اداروں پہ ایمرجنسی میں نکلنا پڑے تو وہ اللہ رحم کرے کہ مجلسی ہو جائے تو بندہ تو وہیں گیا اور ایمبولینس بغیرہ میں ہم آپ ہی دیکھتے ہوں گے ظاہر سی بہت آپ ہی کراچی کے شہری ہیں تو ایمبولینس بغیرہ جب جاری ہوتی ہیں تو وہاں پہ کس طرح جو مریض اندر لیٹا ہوتا ہے بچاروں تو وہیں مر جاتا ہے بلکل صحیح فرما رہے ہیں بلکل ٹھیک انشاءاللہ بھی لاؤ ایمپلیمنٹ ہو رہے ہیں کچھ کورٹس کے اس کی وجہ سے بھی کر رہے ہیں ہم لوگ بھی لگے ہیں ہمارے سینئرز بھی کورس کیے ہوئے ہیں ہم لوگوں پہ ہر ادارے پہ تو انشاءاللہ بہتری آئے گی کیا پسیل کرنا چاہیں گے کراچ کی عوام کو عوام کو بس یہ کہ کاؤپریٹ کریں اداروں کے ساتھ پولیس کے ساتھ کے ایم سی ڈی ایم سی کیونکہ یہ صدر کی انکروڈمنٹ نہیں ہوگی یہ پورے کراچی کی ہے اگر بہتری چاہتی ہے عوام تو اس میں ساتھ دے بس عوام کے جب تک ساتھ نہیں دے گی کامیابی نہیں ہوگی بہت شکریہ سر ناظرین یہ تھی ایس 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 ایو پریوڈی تھا نا لیاکس صاحب انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ عوام کو چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ تعاون کرے پولس کا کئی ایم سی کا ڈی ایم سی کا ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے ہمارا فائدہ آپ کا ہمارا فائدہ ہے اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تو ظاہری سی بات ہے ہمیں لگتا ہے بظاہر کہ لوگ ابھی رہش ہو گئے اب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ظاہری سی بات اپنی جان ہتیلی میں رکھیں لوگ کام کر رہے ہیں کس طریقے سے آپ لوگیں یہ بھی دیکھا کس طریقے سے یہاں پہ لوگ لڑنے کے لیے آگیا کہ ہماری دیوار توڑ ہے ہمارا بورٹ توڑ ہے وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ دوسرے کو کیا اتنا نقصان ہو رہے ہیں ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں ابھی مزید یہاں پہ سینئر ڈریکٹر جو ہے جن کی سرپرستی میں یہ انکروشمنٹ جاریوں ساری ہے ابھی وہ بھی مجھے جوائن کریں گے ان سے بھی باتشید کروں گا ان سے بھی سارے سوالات میں ان کے سامنے رکھوں گا جو یہ سلسلہ جاریوں ساری پندرہ دن کے اندر کراچی سے جو خاتمہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں سینئر ڈریکٹر بشیر صدیقی صاحب اس کا خاتمہ کر دیں گے اور یہ کریڈٹ سینئر ڈریکٹر بشیر صدیقی صاحب کو جاتا ہے ظاہرم کی سرپرستی میں اور لیکن چیف جسٹس پاکستان کو جاتا ہے جن کی پرمیشن جن کی کاوش سے یہ سارا کام جاری ہے آئیے مرزا ناظرین ایف ایر سیون جاری ہے ناظرین اس وقت میں موجود ہیں ایمپریس مارکٹ میں اور یہاں پہ سینئر ڈریکٹر بشیر صاحب کو یہ جوائن کریں گے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ رینجلز کی نفری بھی موجود ہیں یہاں پہ پولیس کی بھی باری نفری موجود ہیں اور یہاں پہ بہت بہت اپریشن کیے جا رہا ہے غیر قانونی تجاوزات کے خلاف تو آئیے میرے صاحب ناظرین ایف ایر سیون جاری ہے اور یہاں سے ہم آپ کو دکھاتے کہ اس طریقے سے یہاں پہ غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے ناظرین یہاں پہ میرے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر سیفو رحمان جو کے منسپل کمشنر ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں جو غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے شہر سے سپریم کورٹ پاکستان کے حکامات کے بعد آئیے ان کی زمانی جانتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہونے سے کے ساتھ تک کراچی کے اندر بیتری آئے گی اسلام ہوں ڈاکٹر سیفو بارکستان دیکھ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی تجاوزات کرے اپنی حدثے کو اپنا دل جائے اسی لیے ہمیں دیکھا ہے کراچی میں تجاوزات بہت ہیں کیونکہ اس شہر کو بہت خراب روپی تھی تو ہمیں پورے شہر میں تجاوزات ہیں اس کو خاتمہ گھنٹے کا آج میں ہمارے کیمپس ہوں گے جو کہ چوبیس گھنٹے کریں گے اور یہ اس وقت تک ہم مکمل نہیں ہونے دیں گے جب تک ایک ایک ایچ انکروشمنٹ سے واپس نہ آجیں ایک بات بتائیں کہ کیمپسی کے بعد کچھ اگر پرانی میں بات کروں تو فرنڈنگ بھی بڑی کمی تھی اور پولیس بھی جسے آج ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ اور ظاہرہ سپریم کورٹ پاکستان کے احکامات جب جاری کیے گئے تو اس کے بعد پولیس نے بھی ہمارا ساتھ دینا شروع کیا اس سے پہلے کیمپسی کے کچھ لوگ شہید بھی ہوئے کیمپسی بھربور اپنا کردار ادا کر رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے جو انیشیٹیف لیا گیا ہے اور کیمپسی ظاہرہ ان کو ابھی یہ پولیس کی جنفری دی گئی ہے تو پہلے جو نہیں دی گئی دی اتنے عرصے تو لوگ کام کرتے بھی آ رہے ہیں تو پہلے کیا مسائل کا سامنا تھا آپ کی بات صحیح کچھ رابطے کا فقدان بھی تھا اور کچھ سپورٹ کی بھی ضرورتی ہے لیکن اس بار الحمدلہ جو ہمارا محکمہ انصادات کا دپارٹمنٹ ہے اس نے بہت احسن طریقے سے تمام چیزوں کی منصوبہ بندی کیے اس میں پاکستان رینجرز سند پولیس سند انٹی انکروشمنٹ فورز زلعی انتظامیہ جو بندی ہے اعلی ہے ایسٹ کی اور ساؤت کی اس کے علاوہ کے الیکٹرک سویس ادرن گیز کمپنی تلاشی وارٹر ان سویریج بورڈ ان سب نے مل کر یہ تمام چیزوں کو کیا ہے اور اس میں میں کیا الیکٹرک والوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے جتنے بھی ان لیگل کنیکشنز تھے وہ تمام کاٹیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ایمپریس مارکٹ جو پرانی جو اس کی حید تھی اس پہ آجائے نہ کہ ہمیں دیکھ کے شرم آئے کہ یہ وہ جگہ ہے لوگ اپنی شہروں میں چیزوں کو بہتر کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے محضوز ہو سکیں فارنرز آ کر دیکھ سکیں اتنی خوبصورت بیلڈنگ کو تو بلدی اعظمہ کراچی کراچی کا یعظم ہے کہ جو ہماری ایمپریس مارکٹ ہے اس کی جو پرانی حید اس کو واپس لائے جائے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال بڑا ضروری سوال کراچی والوں کے لیے پارکنگ پلازاز پارکنگ پلازاز کراچی میں کیوں نہیں بنایا جا رہے ہیں دیکھیں پارکنگ ہر بیلڈنگ میں ہوتی ہے جو سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثوریٹی ہے وہ نقشہ پاس نہیں کر سکتی جب تک پارکنگ کی جگہ نہ ہو چاہے وہ کمرشل بیلڈنگ ہو یا ریزیڈنشل بیلڈنگ لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتے گو ڈاؤن وران لیتے ہیں دوسری چیزیں بہت ضرورت ہے اس سنے میں بلدی اعظمہ کراچی جتنی بھی ترقیاتی ادارے ان کے ساتھ مل کر پلان کر رہی ہے اور ہمارا یہ بھی پلان ہے کہ جو سیٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کراچی پارکنگ پیلازہ کہلاتا ہے لائنز ایریا میں اس کو بھی فعل کریں گے ہم نے فٹ پات تو صاف کر دی ہیں لیکن سڑکیں موٹسائیکل سائیکل کی وجہ سے یہاں رکاوٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں ٹرائفک سٹو چلتا ہے تو اس سنے میں بھی ان کو ہم پابند کریں گے کہ گاڑیاں اتھری پارک ہوں تاکہ کسی طور پہ بھی یہاں مشکل آتا ہوں روکس اب مشینری جیسے آج ہو استعمال کی جا رہی ہے تو مشینری سے آپ مطمئن ہیں جی بالکل یہ آپ نے انتظام کیا ہے اس میں تمام ڈیپارٹمنٹس ملے ہوئے ہیں تمام ڈیپارٹمنٹس کی مشینے ہیں ڈی ایم سیز کی ہیں گراچی کے انٹورنمنٹ بورٹ کا میں نام لینا چاہتا ہوں کہ ان کا بہت اہم رول ہے اس میں ان کی مشینریز ہے اس میں میجر رول ادا کیا ہے ان کی مشینریز ہے ڈی ایم سیز کی مشینریز ہے کی ایم سی کی مشینریز ہے ہر کسی نے اپنا رول ادا کیا ہے اور سب کا ایک ہی عظم ہے کہ کراچی شہر سے یہ تجاویزات جو ہیں اس کا خاتمہ ہو اور یہ ایسے تمام لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا بھی خاتمہ کرتے ہیں میرا لاس سوال آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے پندرہ دن کی جو ڈیڈ لائن سپریم گوٹ پاکستان نے دی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی تجاوزات اس کا خاتمہ ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا آپ کے سامنے کہ آج کے دن سے یہ شروع ہوا اور یہ ساری چیزیں آپ کو فٹ پاچ جو کبھی نظر نہیں آتی تھی وہ صاف ہوگی نہ صاف بلکہ یہ سسٹینبل مستقل بنیادوں پر ہوں گی اور یہ ہم نہ صرف یہ کہ صدر اور ایمپریس مارکٹ میں کریں گے بلکہ پورے شہر میں کریں گے اچھا کراچی کے عوام کری کوئی آخر میسیج بس میرا یہ میسیج ہے کہ انسان کو حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے جو جس کی جتنی لیمیٹ ہے چاہے وہ فیزیکل پراپرٹی ہے اس کو وہیں تک ہونا چاہیے ورنہ حکومت اسٹیٹ اس پہ کاروائی کرے گی ہم نہیں چاہتے کسی کا نقصان ہو اسی لئے کراچی شہر میں کوئی دکان کوئی بھی اس طرح کا ہے وہ اپنی جو اس کی لیمیٹڈ جگہ ہے اس سے تجاوز نہ کرے ایک اینج بھی اگر ہوگا تو ان کے خلاف کاروائی ہوگا ناظرین یہ تھے میرے ساتھ ڈاکٹر سیفور رحمان صاحب جو کہ مینسیبل کمیشنر ہے اور یہاں پہ سینئر ڈیکٹر بشیر صدقی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے ان سے بھی ہم لوگ باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور ان سے بھی جانیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیم سی جو کام کر رہے ہیں اور کیم سی کے ساتھ ساتھ ڈی ایم سی جو کام کر رہے ہیں پولیس کی نفری جو کام کر رہی ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کام جو ہے مسائی سن میں جا رہا ہے اور کیا پندرہ دن میں غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کر دیا جائے گا آئیے ان کی زبانی جانتے ہیں بشیر بھائی اسلام علیکم بشیر بھائی سب سے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سپریم کورٹ کے آٹر آنے کے بعد اب تمام ادارے جو ہے وہ ایک جگجہ ہو گئے ہیں اب انشاءاللہ تعالی شہر کے اندر آپ کو بہت جلدی تبدیل ہی زر آئے گی صدر اور اس کے اطراف میں آج جو کاروائی ہو رہی ہے آپ نے خود سو چیک کی ہے لیکن اب اس تمام جگہوں پر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ جگہ پر جانا انکروشمنٹ نہ ہو اور اس کے لیے علاقے کے پولیس اور وارٹر بوٹ کنٹومنٹ بوٹ اور تمام ادارے انیس ادارے ایک جگہ ہو کر ہم یہ کاروائی شروع کی ہوئی ہے اب اس میں ہم مہین ہے انشاءاللہ ہم سکسیس ہوں گے اور سپریم کورٹ کے سامنے سرخ رو ہوں گے بہت مشکلات کا سامنہ بھی کرنا پڑتا ہوگا بلکل ظاہری بات ہے کہ ایک پریشر کام ہے جس کی آپ دکان توڑیں گے جس کے کچھ پرابلم ہوگا وہ آپ کے ساتھ لڑے گئی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں میں نام تو کسی کا نہیں لوں گا جو غلط بھی انگلیاں اٹھاتے کیم سی کے اوپر جبکہ ناصرین میں دیکھتا ہوں بشیر صدقی صاحب نہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے آپ یقین مانئے اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں روڈز پہ آکے ابھی تو پولیس تو بھی ان کو ملی ہے پولیس کے بغیر انہوں نے بہت سارے کارنامیں جام دیئے کراچی کے اندر غیر قانونی تجاوزات کا بشیر بھئی آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں جو انگلیاں اٹھاتے ہیں اس شہر جب آپ کام کرتے ہیں اچھا جب بھی کام کریں گے تو آپ کی مخالفہ ذاری بہت ضرور شروع گی یہ ایک مافیا ہے اس کراچی شہر پہ قبضہ کرنے والی جو مافیا ہوتی ہے وہ آپ کے خلاف آپ کی ذات کے خلاف آپ کے ادارے کے خلاف کچھ نہ کچھ کہے گی اگر وہ نہ کہے گی تو لوگ ان سے باتیں کریں گے اپنا جو کام ہے اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ اس کو ہم شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے جب کراچی خوبصورت ہوگا ہم سب خوبصورت ہوں گے جب کراچی اچھا ہوگا تو ہم بھی اچھے ہوں گے یہ ایک ایمپریشن جائے گا دنیا کے اندر جو ہے انکروجمنٹ یا تجاوزات جو ہے نہیں ہوتی اور لوگ کے اندر ہونس آ جائے گی کہ یہ ناجائز چیز ہے اور ناجائز چیز کو نہیں ہونا چاہیے جائز جائز ہے اور ناجائز ناجائز ہے اچھا پشیر پر جس سے آپ یہ غیر کروئی تجاوزات ختم تو کر رہے ہیں آپ لوگ تو یہ ایسا تو نہیں کہ یہ دوبارہ جا کر یہ دوبارہ بن جائیں گے نہیں اس کے لیے ایک پلان بنایا ہے اس پلان کے تیجھ جو ہے ہم اس کو مینٹین کریں گے جو ایک میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہویا ہے جس میں سپریم کورٹ کے آرٹر سے تو میں نہیں سمجھتا آپ سپریم کورٹ کے آرٹر آنے کے بعد کوئی اس میں جو ہے کسی میں ہچ کچ ہو جس میں اچھا جہاں آپ جاتے خیر کروڑی تجاوزات ختم کرنے کے لیے تو وہاں پہ آپ کو کیا فون کالز بھی آتی ہیں کہ اس کا مت توڑیں کیونکہ ابھی ہم نے پیچھے دیکھا ایک صاحب کا فون ہے وہ بہت اب نام نہیں لوں گا تو فون آتے ہیں آپ کو جی ہم مختلف پارٹیوں اس کے لوگوں کے فونز آتے ہیں مقبضہ مافیا کے فونز آتے ہیں ہمیں تھریٹ کرتے ہیں لیکن جو کام سچا کام کرنے والے کو ڈرنی لگنا چاہیے جو سچا کام کرتا ہے وہ پھر ان فونوں کا اور ان دھمکیوں کا اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ جب اللہ ساتھ دیتا ہے جب صاحب کام نکلے اچھا کام کے نکلیں گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے بہت اچھی آپ نے بات کی اچھا کام کریں گے اللہ آپ کے ساتھ ضرور دیتا ہے اچھا یہ بتا ہے کہ جو پارکنگ کا جو ایک سلسلہ بہت کراچی کے اندر وہ کب تک صحیح ہو جائے پارکنگ کے لیے انشاءاللہ ابھی جو ایک سپریم کورٹ کے آرٹر ہیں کہ پارکنگ جو ہے وہ فتپات پہ نہیں ہوگی کسی بھی فتپات پہ یہاں پر لوگ فتپات کو پر پارکنگ کر دیتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ریموف کرنا شروع کر رہے ہیں فتپات پہ جو بھی تجاوزات ہوگی چاہے پارکنگ ہوگی یا کوئی بھی چیز ہوگی وہ ہم ریموف کریں گے پہلا فتپ مرلے پر ہم سپریم کورٹ نے صدر کو چوز کیا ہے اس کے بعد کراچی کی سولہ بڑی سڑکوں کو وہ موڈل سڑک بنانے جا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی آکر دیکھے تو ہماری سولہ سڑکوں کے لیے ایک موڈل سڑکیں ہوں جس میں کوئی تجاوزات نہیں ہوگی پہلا فتپ سپریم کورٹ نے صدر کو چوز کیا ہے اس کے بعد شارع پاکستان ہے شارع فیصل ہے اور دیگر خالد بن ولی روڈ ہے انشاءاللہ اس میں سکسیز ہوں گے اور عام عوام کو اس سے فائدہ پچھے گا واک کریں گے نہ کہ ان گاڑوں کے رشت میں جائیں گے اچھا فنڈنگ کا وہ جو ایک مسئلہ تھا ختم ہوا فنڈنگ کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے جب سپریم کورٹ کے جب آٹرہ جاتے ہیں تو تمام ادارے پھر جو ہے اس میں خاموش ہو جاتے ہیں اور وہ کام شروع کر دیتے ہیں تو ابھی ہم تمام ادارے ہمارے ساتھ ایک ہو گئے جو اگر ویکلز کے پرابلم تھی وہ پرابلم تھی وہ حال ہو گئی کنٹرمنٹ بورٹ کی گاڑی آگئی ڈی ایم سیز کی گاڑی آگئی اور ہماری گاڑی آگئی سب اپنے اپنے دپارمنٹ اپنے اپنے اٹھا رہے ہیں سن گورنمنٹ ساتھ دے رہی ہے جیہاں سن گورنمنٹ اس وقت ہم آن لائن پر مطمئن ہیں سن گورنمنٹ نے پولیس ڈیبوٹ کیے اور علاقے کے تمام ایس ایچ او تمام ڈی ایس پی اور ایس ایس پی سہیوان اور رینجر خاص طور پر آپ کو نظر آئے گی یہاں پر بھی اور وہ سپورٹ جاری ہے آپ کو ساتھ ساتھ ہیں یہاں پر جیہاں جیہاں بلکل سیکورٹی بہت ہے اور الحمدللہ کاروائی ہو رہی ہے اور یہ اسی چیز کی یہ سکسیس کی نشانی ہے کہ جب سب ادار ایک ہوتے ہیں لاسٹ آپ سے کوئی میسیج دینا چاہیں گے کراچی کے عوام جی بلکل کراچی کے عوام سے میری گزارش ہے کہ جتنے بھی تجاوزاد ہیں وہ آپ کے لئے اور میرے لئے بیماری کا باعث بن رہے ہیں ٹریفک کی روانی خطر میں ڈل رہی ہے لوگ جان سے ختم ہو رہے ہیں لیمبلنس کے اندر ریمبلنس روک جاتی ہے تو اگر ہم اپنے لئے لیے تو اپنے آنے والی نسل کے لئے سوچیں اور ان سڑکوں کو صاف کریں نہ کہ ضرورت پڑے اور انشاءاللہ جب ہماری اندر یہ سوچ آ جائے گی تو جائز اور ناجائز میں فرق بھی ان بزر سوچ ہو جائے گا بہت بہت شکریہ وقت دے ناظرین یہ تھے میرے ساتھ سینئر ڈریکٹر بشیر صدیقی صاحب کے ایم سی کے انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ لوگوں کو چاہیے لوگ تعاون کریں ان کے ساتھ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ لوگ شانہ بشانہ ان کے ساتھ جو ہے جو وہ کہہ رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں غیر قانونی جو طریقے سے جو یہ تجاوزات کو ختم کے جا رہا ہے تو ان کو کر رہے دیں یہ سپریم کورٹ پاکستان کا یہ آرڈر ہے اور جیسے کہ اب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایم سی صاحب بھی موجود ہیں ایم سی میسیل کمیشنر صاحب اور یہاں پہ رینجرز کی باری نفری موجود ہے پلس کی باری نفری موجود ہے کہ ایم سی کے عالی عدد دوران یہاں پہ موجود ہیں ان کی سرپرستی میں کراچی کے اندر سے غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کیے جا رہا ہے اور اس میں آپ کا اور ہمارا ہم سب کا بھلا ہے اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ ہو جائے گا کراچی کے اندر سے تو صدر کے جتنے ایریاز ہیں یہ میں جہاں موجود ہوں یہ بڑا فاسٹ ایریہ ہے جو کہ ایمپریس مارکٹ کلاتا ہے اور یہاں پہ جس طرح ایک وقت میں پتھارے وغیرہ جو کھڑے ہوتے تھے پتھارے کھڑے ہونے سے ہوتا کہا تھا کہ انسان کو ظاہر سی وقت یہاں پہ گزرنے میں جتنے ہی لوگ یہاں پہ گزرتے تھے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو امید کرتے ہیں کہ ظاہر سی وقت عوام ان کے ساتھ بھربور تعاون کرے گی اور تعاون کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ایک بر پھر چیف جسٹ پاکستان آور آنریبال ساکر نسار صاحب کا مشکریہ دعا کروں گا کہ ان کی کاوش سے کراچی کے اندر در غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کیے جائے رہے اور آخر میں ایک بر پھر میں یہاں پر کہنا چاہوں گا چیف جسٹ پاکستان کی جو تبیت بالکل ناساز ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے انجیو پلاسٹی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جل سیدیاب کرے پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں پوری قوم کی دعائیں پوری قوم کے ساتھ ساتھ سیوین نیوز کی دعائیں گے موجود ہیں ایف آئی آئر سیوین کی دعائیں گے موجود ہیں آج کا ناظرین آپ نے دیکھا آپریشن یہ آپریشن کرنے کا مقصد یہ تھا آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ کراچی انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ روشنیوں کا شہر بننے جا رہا ہے اور وہی جو خوبصورتی ایک زمانے میں تھی کراچی کی دوبارہ سے وہ خوبصورتی بال ہونے جا رہی ہے اگر آپ کے اردگر کو غلط کام ہو رہا ہے آپ افائر سیون کی ٹیم کو آدھا کر سکتے ہیں اللہ حافظ و ناصر پاکستان ایف آئی آر سیون